یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشا کش ہے جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان لو ہیں جو نماز دونے کی پابندی کرتے ہیں دین سے انہیں تعلق ہے کچھ وہ ہیں جو سنا سنا نماز نہ روضہ نہ کچھ نام تو ان کے ہیں محمد حسین ہے علام علی ہے ہے تو صحیح سیکلر ذہن ہے مادی پرستی ہے کچھ نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہی ان کے ہامی ہے اصل یہودی جو ہے عملی یہودی اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا ان کے ذلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں خاص طور پر یہ جو ہے کلپٹی کے بال یہ کلمیں جو ہیں یہ تو لاکے چھلے بنا کر بہا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں لمبا کالا کوٹ پہنے ہوتا ہے لمبی داڑھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی اب کچھ حالاشات بدل گئے ہو سمجھتے تھے یہ یہودی ہے لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا مسلمان نہیں مسلمان تو عرب صرف ٹوکل داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں اللہ اللہ خیر سلام لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے ایک انتہا پر تو یہ ہے دوسری انتہا پر وہیں جو نے کسی شہ سے غرض نہیں شراب بھی پیتے ہیں سب کچھ ہے سور بھی کھاتے ہیں ہیں یہودی بینکرز ہیں بڑے بڑے سائنس دان ہیں سب کچھ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں سکولرزین کے کچھ بیچ بیچ میں بھی ہیں جیسے یہ ایریل شیرون ہے ویسے شیوڈ ہے داڑھی تو نہیں ہے اس کے لیکن سر پر وہ ضرور وہ جو ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گی یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے چکی رہتی مجھے نہیں معلوم یہ جو کشمکش ہے اس میں جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجے سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجے کہ وہ کیا ہے ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے قبضہ کریں گے ڈومینیٹ کریں گے لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی انہی کا راج ہوگا انہی کی حکومتیں ہوں گی انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی لوگ یا مزدوروں کی حصے سے کام کریں گے یا تھوڑے سے مینجرز رون میں سے بھی ہم لے کر کچھ تلخائیں ان کو بھی دے دیں گے باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھیشتے رہیں گے مرکن ہمارے پاس آتا رہے گا ورلڈ ڈومینیشن اکنومل ڈومینیشن یہ تو دونوں کے نزدیک متفقل ہے سیکلر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں اس کے بعد ایک اختلاف ہے مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے ہیں حضرت یوسف کے دمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں جو ڈلٹا کا علاقہ ہے ذرخیز تلین علاقہ جو ہے جوہشن کا علاقہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے کئی سو برس ہمارے ہیں سرائے سینہ ہمارا ہے اس میں کوہ تور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کیا ہم کلام ہوئے اللہ سے تورات ملی اس میں چاریس برس تک ہم بٹکتے پھرے ہیں سرائتی ہے یہ پھر فلسطین تو خیر ہماری جندی پشتی جاہیداد ہیں جاہیر ہیں پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینہ تک ہمارا ہے مدینہ سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جیسے نکالا مسلمانوں نے پورا عراق ہمارا ہے پورا شام ہمارا ہے اور ترکی کا بھی ہے کے علاقہ ابتدائی مشرقی جنوبی وہ بھی ہمارا ہے یہ ہے گریٹر اسرائیل کا لرشاہ یہ ہم نے بنانا ہے جبکہ جو سیکلر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کروگے اس کو بنا کے اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے تم انہیں ماروگے وہ تمہیں ماریں گے اگر تم دس ماروگے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا ٹھیک ہے فائدہ کیا ہے اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر گزنز ہیں نا آپس میں آپ کو معلوم ہے مل کر انٹرم نے یہ الفاظ کہے تھے جب عساق ریبین سے معانقہ کر آیا تھا شاہ حسین مرموم کا تو کیا کہا یو آر کزنز حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں سے نسل ہے نا حضرت اسماعیل سے عرب ہے قدور ہے اور حضرت اسحاب سے یہ بری اسرائیل ہے کزنز ہے یو آر کزنز تو ہم کزنز مل کر ایک ایک نومک یونٹ بناتے ہیں جیسے ایشیا پیسیزک ایک یونٹ بن گیا ہے آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے وغیرہ وغیرہ پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے ایک کرنسی بن گئی ہے ہم اس پورے علاقے کو ایک ایک نومک یونٹ بناتے ہیں پیسہ ارمو کا ہوگا ان کے پاس بہت دولت ہے تیل ان کا ہوگا بہت تیل ہے ان کے پاس مزدور ان کے ہوگے بڑی تعداد ہے ان کی منیجمنٹ ہماری ہوگی ٹیکنیکل نوہاو ہمارا ہوگا سائنس دان ہم ہوگے ملائی ہم کھاتے رہیں گے چھاچ ان کو دیتے رہیں گے تو ہمیں عام کھانے ہیں پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے خام خائب کی دشمنی مول لیں زیادہ دشمنی بڑھائیں یہ چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہم گریڈر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکال لیں یہ اختلاف ہوگیا ہے نمبر ایک بہت بڑا اختلاف لیکن نمبر دو اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں ہم کسی بھی پیس پروسس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو عربوں کو یہ انڈیوائیڈڈ ڈانو خلافہ رہے گا اسرائیل کا اور نمبر دو مسجد اقصہ اور قمت اس سخرا کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی نشوت اگر وہ نہ دیں تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے یہ پورا پسمندر سمجھ لیجئے اصل میں بیٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے ایک طرف وہ پرستپنا ہے حمایتی ہے پروٹیکٹر ہے وہ حافظ ہے اسرائیل کا اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جو دنیاوی عالمی مسئلہتیں ہیں وہ اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمنتوں نہیں منانا چاہتا اور میں میں موڈریٹس کو چاہتا ہے کہ نہیں موڈریٹس یہ جو ہماری جیب میں ہیں حسنی مبارک خوش آفاد ہو جو ہماری جیب میں ہیں ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آگئے تو ہمارا ویسے ہی بڑا غرق ہوگا لہذا وہ جمر کرتے رہے ان پر کہ سنا کرو کوئی نہ کوئی